حدیث میں کیا ہے؟ ہم ابو موسیٰ عشری کے پاس زادم و جرمی کہتے ہیں فعودیہ بلحم دجاج ہیں ایک ساتھی ان کے پاس آیا مرغی کا کوش لے کر بلحم دجاج مرغی کا کوش لے کر آیا فتنح رجل من الخوم وہ آپ نے کھانا شروع کیا تو مہمانوں میں ایک شخص موجود تھا پیچھے ہو کر بیٹھ گیا اس نے نہیں کھایا کھانے میں شریک نہیں ہوا فتنح رجل من الخوم تو لوگوں میں سے ایک شخص پیچھے ہو کر بیٹھ گیا اور اس نے مرغی کا کوش نہیں کھایا فقالا مالک فرمایا کہ تمہیں کیا ہوگا تم کیوں نہیں کھا رہے فقالا اس شخص نے عرض کیا انی رئیتو تاکلو شئیعن ناتینن اس شخص نے کہا کہ میں نے اس مرغی کو دیکھا تھا جب یہ زندہ تھی تو بدکوتار چیز کھا رہی تھی غلازت کھا رہی تھی فعلق تو ان لا آکودا اس وقت میں نے قسم کھا دی اگر ہماری مہمانوادی کے لیے اس مرغی کو زبا کر کے پیش کیا گیا تو میں کھانا نہیں کھاؤ یہ گندگی کھا رہی غلازت کھا رہی قالا فرمایا ادھنو قریب آؤ فانی ریتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قد الرحمت جاج میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغی گوش کھایا ہے اور اب آپ نے کوئی سوال نہیں کیا اس نے کیا کھایا اور کیا اس کی خوراکتی کوئی سوال نہیں کیا نبی علیہ السلام نے جب مرغی گوش کھایا ہے تم کیوں نہیں کھاتے ایک جانور جس کو جلالہ کہتے ہیں جو گندگی کھاتے ہیں ان کو پرواہ نہیں ہوتی با جانور ایسے ہوتا ان کی قوت شامہ ختم ہو جاتی یعنی سومنی کی صلاحیت ختم ہو جاتی اور ایسے جانور زیادہ تر غلاصنیں کھاتے ہیں گندگیاں کھاتے ہیں ان کو بو محسوس نہیں ہوتی اور ہر چیز کھا جاتے ہیں جلالہ کے بارے میں جو حدیث میں تاقید وارد ہوئی اگر وہ آپ نے کھانا ہو تو زباہ کرنے سے خبر اس کو تین دن روک کر رکھو اچھی چیزیں کھلا ہو خوشبودار چیزیں کھلا ہو دانا یا جو بھی اناج ہیں تاکہ جو اندر ایک بدبو داخل ہوئی ہے وہ نکل جائے پھر گوشت اس کا اپنا زباہ کر کے اس کو کھا لو جلالہ کے بارے جلالہ بڑا جانور ہو تو دس دن کبھی ذکر ہے کہ دس دن تک اس کو روکو اس کو اچھی چیزیں کھلا ہو کھلا اور اگر چھوٹا جانور مرغی ہے بتخو غیرہ تو اس کو تین دن تک روکو اور پھر اس کو زباہ کر کے کھانا بگر میں نے ایک ریپورٹ پڑھی ہے بعض اطبع کی طرف جنہوں نے تحقیق کی کہ جو مرغی ہے اس کے میدے کی ساخت ایسی ہے کہ وہ جو بھی چیز کھائے اگر کوئی گندگی ہے بدبو ہے تو اس کے میدے سے باہر گوشت میں سرائط نہیں کرتی مرغی کے بارے میں یہ بات اطبع کی یا بات محققین کی تحقیق کہ وہ جو بھی چیز کھائے بدبو دار کھائے یا کوئی بھی چیز کھائے وہ میدے تک محدود رہتی ہے اور وہ باہر گوشت تک سرائط نہیں کرتی ممکن ہے بتخ اگر کھاتی ہے تو اس کی وہ بدبو جو ہے وہ گوشت تک پہنچ جائے تو وہ جلالہ بن جائے مگر مرغی جلالہ نہیں بنتے وہ بدبو اس کے میدے تک محدود رہتی ہے اور اس کے گوشت میں سرائط نہیں کرتی واللہ تعالی آئی تو اس حدیثی ثابت ہوا کہ اللہ کے بیارے بغمبر کے جو سالن تھے جو آپ نے مختلف موقعوں پر کھائے ان میں سے ایک موقع پر آپ نے مرغی گوشت بھی تناول فرمایا تو اس شخص کو آپ نے کھانے کی دعوت دی اور اس کو کھانا کھلایا وہ تو قسم کھا چکا تھا براہ قسم کا کفارہ دو تم نے ایک چیزہ حرام کر لی قسم کا کفارہ دو اور آ کر کھاؤ تو اگر کوئی قسم کھا لے اور اس چیز پر قسم کھائے اگر وہ صحیح ہے بہتر ہے برقسم کا کفارہ دے کر اس چیز کو اختیار کر لینا چاہیے